وزیراعظم شہباز شریف کا جو کہتے ہیں کہ سستی شمسی طوانائی کا جال پورے ملک میں بچھانا ہے جلد مہگائی سے نجات مل جائے گی جتنی جلدی تیل کی قیمت کم ہوگی بجلی اتنی سستی بنے گی تیل کی قیمتوں میں اضافے نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے وہ اسلام آباد میں گرین اور بلو لائن بس سروس کے فتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے بجلی دیکھئے کہ اتنی مہنگی بن رہی ہے پاکستان کے اندر یعنی ایک سو اب ایک سو بیس ڈالر سے کل رات سو ڈالر سے ذرا کم تیل کی قیمت ہوئی ہے جلد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اتنی اللہ تعالی کی کمال مہربانی ہوگی کہ اسی طریقے سے بجلی بھی سستی بنے گی گیس سستی ہوگی گیس سستی بنے گی اور عوام کو جو بے پناہ مہنگائی میں جو تباہ حال ہیں ان سے اسی طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہوگی زراعت کے ٹیوبل ہوں جہاں پہ لاکھوں گھر ہوں جہاں پہ سرکاری دفاتر ہوں جہاں پہ ہسپتال ہوں سکول ہوں بیلڈنگز ہوں وہاں پر سستی شمسی توانائی کے ذریعے ہم پاکستان کی اندر اس کا جال پھیلا دیں پیٹھے ایرہ نماز شریم ازاری کا کہنا ہے کہ ایمپورٹیڈ حکومت کو لوگوں نے مصرد کر دیا ہے یہ لوگ صرف این نارو لینے کے لیے آئے ہیں یہ بھی کہا کہ تین ماہ میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے ڈیٹ الیکشن کی دی جائے تاکہ جو بھی قدم اٹھانی ہے پاکستان کی معیشت کو پھر ٹھیک کرنے کی تین مہینے میں انہوں نے تو تباہی پھیر دی ہے تو وہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیوز ہیں وہ آ کے پھر ایکشن لیں پولیسیز بنائیں اور اس وقت سے ڈیٹ اوف الیکشن آ جاتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے جدھر بھی بیٹھنا ہے کئی چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے لیکن پہلے ڈیٹ اوف الیکشن آنی چاہیے کیونکہ یہ امپورٹیڈ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں جدھر بھی جلسہ ہو رہا ہے خان صاحب کا بارش کے پانی میں کھڑے ہو کے لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور سننے قوم کھڑی ہو گئی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے امپورٹیڈ حکومت کو لگتا ہے یہ صرف این آر او لینے آئے ہیں اور ملک کو ڈیلیبریٹلی ملک کی معیشت کو تباہ کریں کیونکہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک میں انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے داہور پنجاب کی ٹیکسٹائر ملس کو گیس بندش کا معاملہ وزیراعظم شہباد شریف نے نوٹیس لے لیا ہے اور ملس مالکان کو آج شام اس آباد بلالیا اپٹما کا وفت گوہر اجاز کی سربراہی میں وزیراعظم شہباد شریف سے ملاقات کرے گا وزیراعظم اور ٹیکسٹائر ملس مالکان میں توانا ہی بہران پر گفتگو ہوگی یکم جولائی سے ٹیکسٹائر انڈسٹری کی گیس بند ہے گوہر اجاز کی جانب سے یہ کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ ٹیکسٹائر ملس کی بندش سے ایک ارب ڈالر کی ایک سپورٹ کم ہوگی تو پنجاب کی ٹیکسٹائر ملس کو گیس کی بندش کا یہ معاملہ ہے جس پر وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائند زاہد عبد ہمارے ساتھ پوجود ہیں زاہد ابلٹ کیجئے گا جیونکوری ٹیکسٹائر ملس اسوشیشن کی جانت سے کہا جارہ تھا کہ ٹیک یون سے سوئی ناردن کی جانت سے جہاں کی ٹیکسٹائر ملوں کو گیس بند کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں شریف مشکلات کا سامنا تھا ان معاملات کو وزیراعظم کے سامنے ایک لیٹر کے ذریعہ بھی اگاہی دی گئی تھی جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے آئی نوٹس لے لیا ہے اور آل پاکسٹین ٹیکسٹائر ملس اسوشیشن کے پوچھ نامر بلا لیا گیا ہے جس کی قیادت سے آل پاکسٹین ٹیکسٹائر ملس اسوشیشن کے مرکزی رینما اجاز گوھر کریں گے اس ملاقات میں وزیراعظم کی جانب سے جہاست بندش کے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ ٹیکسٹائر ملس اسوشیشن کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بناب پر شروروں دالت انسان ہو رہا اور اس کے ساتھ فتہ اگر یہ مسکر بند رہتی ہے گیس بے روزگاری بھی بڑے گی جس کی وجہ سے وزیراعظم شہباز شریف نے آئی نوٹس لیا ہے بلکو ٹیکسٹائر ملکات کے لیے بلا بھی لیا ہے زاہد شکریہ آپ کا اب آپ کو لیے چلیں گے کراچی سابق وزیر خسانہ شوکتری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو وہ پروڈیوز کر رہے ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں انپورٹس اور ساری آؤپورٹس کی وہ کیسے ہیں وہ اس وقت چالیس فیصد پہ جاری ہے تھرٹی نائن پرسینٹ انتالیس فیصد پہ ہے ہول سیل پرائیس انڈیکس اس کا مطلب ہے آنے والا جو میں بتا رہا ہوں کہ اس پی آئی چالیس پرسین تک جائے گی یہ جائے گی لیکن جو ابھی انہوں نے انکریزز کی ہیں اور کرنے والے ہیں گیس کی پرائیس میں لیکٹسٹی کی پرائیس میں تو یہ کدھر ہی پچاس فیصد تک نہ چلی جائے ایک طرف تو اب یہ بہنگائی کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد تو کوئی چوئیس نہیں ہے ہمارے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے اور یہ تو آئیم اپ نے کہہ دیا اور اس کے بعد ہمارے بعد تو بجٹ میں گنجائش نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے تو عام آدمی تو پس کیا ہے سفید پوش پس کیا ہے میڈل کلاس پس گئی ہے اور جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے جس کو ہم بٹم اپ کہتے تھے پرو پور پروگرام جو عام آدمی کے لیے ان کی تاکہ وہ اپنی گھر گریستی کو چلا سکیں وہ انہوں نے بانک کر دیا آپ دیکھیں صحت کار جو ہے سوائی کے پی کے کیونکہ ہماری حکومت ہے باقی سب جگہ انہوں نے روک دیا کامیاب پاکستان پروگرام جس میں گے ایگری کلچر کے انٹریسٹ جو میں سوٹ کے بغیر ہم دے رہے تھے کرتے دے رہے پانچ 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 لاکھ کے ہم کاروبار کے لیے پانچ پانچ لاکھ کے کرتے دے رہے تھے گھروں کے لیے مطلب بلکل صرف ہم دو پرسنٹ لے کے کرتے دے رہے تھے ستائیس لاکھ روپے کے ہر گھرانے کے لیے وہ سارے انہوں نے بند کرتی ہیں گو سلو کر کے اس کے بعد ابھی ان کو فنڈنگ ہی نہیں ہو رہی کامیاب جوان پروگرام کو فنڈنگ روک دیا انہوں نے کہ ہم اس کو دیکھیں گے اور احساس لنگر پناہ کا یہ سارے بند ہو چکے ہیں ایک طرف سے مہنگائی چڑھا رہے ہیں دوسرے طرف سے جو ہم نے شروع کیے تھے عام آدمی کے لیے سہولت کے لیے وہ بند کر دیا گیا ہیں اب آگے چلیں ادھر تک ان کی نالائکی جو ہے وہ نہیں رکھتی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہتے تھے سیلیکٹڈ ہے اور نالائک ہیں یہ نالائک نالائکوں کی جو یونیورسٹی ہے ان کے ہیڈ ماسٹر رہیں گے اب اگر دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ کی بات آتی ہے تو مارچ میں کوئی کوئی مطلب شارٹ وال نہیں تھی اپریال تک ہم ان کی شارٹ وال ان کو دیکھے گے تھے جس میں کوئی شارٹ وال نہیں لیکن انہوں نے اندھن تو مغوانا تھا نا بھائی آپ اندھن نہیں مغوائیں گے تو کیسے آپ کی کپیسٹی چلے گی تو کس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے سار کارخانے جو یہ لگوا کے گئے تھے اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے نئے کارخانے نہیں لگائے کیونکہ آپ نے اوور کپیسٹی پہلے کر دی تھی اوور کپیسٹی کی ہم پیمنٹس دے رہے تھے پچھلے سال آٹھ سو پچاس ارب روپیہ دیا ہے جو کہ ہم نے بجلی چلائی نہیں ہے اور اس کے ہم کپیسٹی دے رہے ہیں اور اس سال چودہ سو چالیس ارب روپیہ ہے تو ہم اور لگا دیتے تو یا اپنے طرف سے ہم تو وہ پورے کر رہے تھے جو آپ لگا کے کہتے ہیں اور وہ سارا امپورٹڈ فیول تھا وہ اب آ رہا ہے آپ کو بطلب وہ کہتے ہیں نا کمینگ ہوم ٹو روسٹ تو وہ اب آ رہا ہے اس میں مائی کے بیچ میں لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ چھ ہزار ہے جون کے بیچ میں سات ہزار پانچ سو سے آٹھ ہزار ہے اور اس وقت چار سے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ شہروں میں اور گاؤں میں آٹھ سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پرائم منسٹر نے شباز شریف نے کہا تھا پہلی مائی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ چلتی رہے گی کیا بجے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ کوئلے کے جو پلانٹ ہیں وہ صرف پچیس پرچنٹ پر چل رہے ہیں کوئلہ مہنگا ہو گیا یہ کوئلے کے پیسے نہیں ہیں وہ نہیں مانگوارے لن جی کے جو ہے وہ بینڈی ہو گئی ہے وہ ان کے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نہیں مانگوارے آر ایفوں کے پاس جو ہے وہ پلانٹ ہیں وہ بند ہیں وہ بڑی کم کپیسٹی بھی چل رہے ہیں کیونکہ ان کو پیسے نہیں ہیں وہ نہیں مانگوارے اور لوڈ شیڈنگ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیں بھی تو مشکلات تھی ہم تو ادھر ادھر سے پیسے کر کے لوگوں کی بجلی تو پھر لوگوں کو دیتے تھے یار ان کا مطلب یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسیٹیوٹی دیکھیں یہ پیسے نہیں ہیں پیسے بچاؤ بشک لورڈ شیڈنگ ہوتی رہے لورڈ شیڈنگ ہوتی رہے پیسے بچاؤ یہ تو ہو نہیں سکتا نہ کہ اگر پیسے یہ خرچ کریں تو کوئلہ بھی نہ آئے الین جی بھی نہ آئے پرنے سوائل بھی نہ آئے تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمارے جو یہ لوگ یہ حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ عوام اس گرمی میں بجلی کے بغیر رہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری نلائکی کے وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی کنکلوڈ نہیں کر سک رہے اس وقت تک اور کوئی اور ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں تو ہم جو ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ بچائیں اور لوگوں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کر کریں اب اس کا کیا اس کے اوپر ایفیکٹ ہوگا لوگوں پر کیا ایفیکٹ ہے دیکھیں جی پیٹرول ڈیزل پبلک ٹرانسپورٹ کو ایفیکٹ کرتا ہے زراد کو ایفیکٹ کرتا ہے اس کے ٹیوولز جہاں ہیں اس کا ٹریکٹرز ہیں بغیرہ اس سب کو ایفیکٹ کرتا ہے اور یہ جو عام ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی یہ جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسپورٹ کاؤس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ڈیلی پرائیسز کی جو ڈیوز کی پرائیسز ہیں تیس سے پچاس فیصد بڑھ گئی ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہے آپ خود زیادہ یہ چیزیں خرکتے ہیں آپ کے گھر والے خرکتے ہیں مجھے آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے ایک چارڈ دکھا دیا تھا اب جو عام آدمی ہیں میڈل کلاس ہے لوگر میڈل کلاس ہے اس کا ایک اور چیزیں آگے پڑھیں گے سابق وزیراعظم عمراند خان کے گھر کے قریب فائرنگ کا معاملہ ٹائگر فورس کے انچارش کرنل ریٹائرڈ آسیم اور علی امین گنڈاپور سمیت چھے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پیفہ یار کے مطابق گدشتہ روستالقلامی کے بعد فالک ہوئی جس سے ولید عباس زخمی ہو گیا مقدمہ زخمی ولید کی معموزات بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ایف آگیار میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ملزمان نے کہا ہم ٹائگر فورس ہیں گاڑی پیچھے کرو ورنہ جان سے مارنے گے تمام وقوع ٹائگر فورس کے انچارش کرنا لٹائٹ آسیم کی امام پر ہوا اہم خبر شامل کرتے ہیں پاک فوج کا ناغا پا بطر پسے کوپ امام کو نکالنے کے لیے ہائی ریسک ریسکیو آپریشن چہروز کا شفار فزل علی کی محفوظ منتقلی کے لیے اقدامہ جھاری ہیں خراب موسم کے باوجود پاک آرمی کی ہیلیکاپٹرز اور ڈراؤن سچ ٹیم مشروف عمل ہے کوپ امام اس وقت اکیس ہزار فٹ کی بلندی پر کیپ ٹری میں موجود ہیں آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے تفصیل آجانے کے نمائندہ دنیا نیوز کمر المنور سے ایجیو کمر بتائیے گئے سوالے سے آئی ایس پی آر کے مطابق لاپتہ کوپ امام شہروز کاشیف اور فزل علی کے جو معاملہ ہے اس پر کے یہ کہنا ہے کہ پاکستان آرمی دوزشتہ روز سے ہائی ریسکیو آپریشن کو کوڈینیٹ کر رہی ہے اس سے ریسکیو آپریشن کا دونوں پھسے ہوئے کوپ امام کو ریسکیو کرنا ہے دونوں کو پھسے ہوئے نانگا پربت پر اس طرح پسے ہوئے ہیں اور پاکستان آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹرز یہ ریسکیو آپریشن یہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں موسم کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے انتہائی بلندی کے پورٹرز پر جو مجتمع زمینی سرسٹیم تھی وہ بھی امدیادی کام مصروف ہے ساتھ آرمی کا جو ہلیکاپٹر ہے اس کی کوشش سے جو کوپ امام پھسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا ابھی تک موسم کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے کہ آرمی کی جو ایوییشن کے پائلٹ ہیں وہ اس حوالے سے ان تمام صورتحال کا اجازہ لے رہے ہیں جیسے ہی موسم اجازہ دے گا اس کے بعد آرمی کے یہ ایوییشن کے جو پائلٹ ہیں وہ ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کریں گے تاہم جو زمینی تلاش کی ٹیم فسے ہوئے کوپ امام تک ان کے کافی قریب پہنچ چکی ہے دونوں قسم کے آپریشن ان کو شروع کیا جا سکتا ہے کوپ امام اس وقت 21000 فٹ کی بلندی پر کیمپ 3 میں موجود ہیں ان کا ابھی تائین کر لیا گیا ہے لیکن جو زمینی تلاش کی ٹیم ہیں ان کے ساتھ جسا ان کا راستہ ہو رہا ہے اس کے بات کافی قریب پہنچ چکے ہیں جی کامران منور بہت شکریہ ہمیں آپ کو لے چلنے کے وزیراعلا خیبر پخت انخواہ محمود خان میڈیا سے گفت کو کر رہے ہیں یہ تو ایمپورڈڈ سیلیکٹڈ حکومت ہے انٹرنیشن سیلیکٹڈ ہے اور ایسا وزیراعظم لائے گا ہے جو سائے کو ہے وہ خود نفسیاتی مریض ہے کبھی وہ کہتا ہے کہ میں کپڑے بیچ کے یہ کروں گا تو کبھی کیا اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ یہ ملک چلائے گا یہ ملک چلانے کی ان میں یہ اہلیت ہے کہ روزانہ آپ مہنگائی کو دیکھ لیں پیٹرل کو ریٹ کو دیکھ لیں آپ دوسری جو غزائی اجناس ہیں ان کی دیکھ لیں غریب تو پسا جا رہا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا جس طرح یہ چلانے آئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بالکل میں اس کے خلاف جو میری احتجاج ہے جاری رہے گا تب تک میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ معافی نہیں مانگئی یہ حکومت تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے لیکن اس نے تو غریب کو بلکل زمین کے ساتھ لگا دی ہے دیکھیں وہ ان کو پتا تھا کہ یہ سارے اہلیں سیلیکٹڈ ہیں اور نالائک ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈہ نہیں تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آئیں گے اور باہر کی دنیا ہمیں سپورٹ دیں گے امریکن ہمیں سپورٹ دیں گے لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو ہم سپورٹ دیں گے تو ان کے جیبوں میں جائیں گے جو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ یہ ادھر صرف گیم کرنے آتے ہیں یہ پاکستانی کے لیے گراؤنڈ کے حیثیت رکھتا ہے یا آگے کیل جاتے ہیں اس کے بعد ان کے سارے فیملیز اور سارے خاندان اور سارے جہدادیں باہر ہیں یہ چلے جاتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہیں سارے پاکستانیوں کو پتا ہے تو میرا آپ کے اس میڈیا کے وسطت سے اپنے پاکستانی بھائیو بینوں سے اس دفعہ درخواست یہ ہے کہ ان کے خلاف نکلنا ہے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور امن کے ساتھ نکلنا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم کوئی اس میں ایجیٹیشن نہیں کریں گے اور یہ جو ہمارا حق ہے ہم اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم زبردست چین کے لیں گے آج کی کیس کے حوالے سے آج کی کیس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو بتا دیں کہ سی ایم صاحب پہ تین ایف ایف حضیرالہ خیبر پختون خواہ محمود خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تروں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہا کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے اور وزیراعظم نفسیاتی مریضے ان سے ملک چلانے کی کوئی امید نہیں ہے انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں اکتر پیسے اضافہ انٹر بینگ میں ڈالر دو سو آٹھ روپے ستر پیسے پر فروخت ہو رہا ہے ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ڈالر کی قیمت میں اکتر پیسے اضافہ ہوا ہے اور انٹر بینگ میں ڈالر دو سو آٹھ روپے ستر پیسے پر ابھی فروخت ہو رہا ہے پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے اور ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوا ہے اور آج کی بات کی جائے تو اپنک اکتر پیسے کا اضافہ دیکھا گیا ہے انٹر بینگ میں جو موجودہ صورتحال ہے ڈالر کی وہ دو سو آٹھ روپے ستر پیسے پر ڈالر فروخت ہو رہا ہے اب یہ خبر ہے تھٹھٹھا سے جھمپیر میں کوئلے کی کان میں چالیس گھنٹے بعد امدادی کارروائی مزید دو مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں ہلاکتوں کی تعداد اب آٹھ ہو گئی ہے افسوسنا خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دو روز پہلے برساتی پانی کان میں داخل ہونے سے مزدور ڈوب گئے تھے تھٹھٹھا میج جھمپیر میں کوئلے کی کان میں چالیس گھنٹے بعد امدادی کارروائی مزید دو مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے دو روز پہلے برساتی پانی کان میں داخل ہونے سے مزدور ڈوب گئے تھے دو مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے لور کوہستان کے علاقے خیرگ میں گاڑی کھائی میں جوا گری پانچ افراد جوابھک ہو گئے جوابھک افراد کی لاشیں ٹی ایش کیو پٹن منتقل کر دی گئی ہیں حکام سیول ڈیفنس کی جانب سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں جوابھک افراد کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے چیف وارڈن سیول ڈیفنس کے جانب سے کنفرم کیا گیا ہے افسوس نہ خبر جس سے متعلق آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے لور کوہستان کے علاقے کیرو میں گاڑی کھائی بجاگری جس کے نتیجے میں پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے جوابھک افراد کی لاشیں ٹی ایش کیو پٹن منتقل کی گئی ہیں اب یہ خبر ہے نشہر و فروز کی تحصیل کنڈیاروں کے گاؤں میں جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ روڈ پر نسرت کے نال کا پل گر گیا ہے پل گرنے سے بارہ سال کا بچہ جانبھک ہوا ہے اور پانچ افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں مقامی دہاتیوں نے جانبھک بچے کی لاش نکال لی ہے جبکہ زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے نشہر و فروز کی تحصیل کنڈیاروں کے گاؤں بھریا روڈ پر نسرت کے نال کا پل گر گیا پل گرنے سے بارہ سالہ بچہ جانبھک ہوا ہے جبکہ پانچ افراد کے زخمی ہونے کی تلات ہیں مقامی دہاتیوں نے جانبھک بچے کی لاش نکال لی جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے نشہر و فروز کی تحصیل کنڈیاروں کے گاؤں پر نسرت کے نال کا پل گر گیا وزیر داخلہ رانہ سنان اللہ سے اسلامی تحریک پاکستان کی وفد کی ملاقات ہوئی ملاقات میں محرم الحرام کے دوران درپیش مسائل کے حوالے سے باتشیت ہوئی وزیر داخلہ کی مسائل کے حل کے حوالے سے مصبت پیش رفت کی یقین دہانی رانہ سنان اللہ نے کہا کے آئین تمام مذاہب اور مقاطب فکر کو مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی دیتا ہے وزیر داخلہ رانہ سنان اللہ سے اسلامی تحریک پاکستان کے وفد کی ملاقات ملاقات میں محرم الحرام کے دوران درپیش مسائل کے حوالے سے باتشیت وزیر داخلہ کی مسائل کے حل کے حوالے سے مصبت پیش رفت کی یقین دہانی وزیر داخلہ نے کہا کہ آئین تمام مذاہب اور مقاطب فکر کو مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی دیتا ہے کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بارش کا پانی تاہال جمع ہے نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں نیسری فرنیچے ماکی بھی بارش کے پانی سے متاثر ہے انتظامیاں سرکوں پر سے خائب ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں شویب بخاری جب الکل گزشتہ روز کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی وجہ سے جو ہے وہ کئی سڑکیں جو وہ زیر آب آئیں اس وقت میں موجود ہوں نیسری کی مارکیٹ میں جہاں پر بے انتہا جو وہ پانی موجود ہے اور جو سڑک ہے وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی تھی تو بارش میں کئی ایسے علاقے ہیں جو کہ جن کی سڑکیں جو وہ زیر آب آئیں خاص طور پر میں بات کروں کورنگی کے علاقوں کی کورنگی لینڈی اور دیگر ملے کا جو علاقے ہیں وہاں پر شدید بارش ہوئی جس کی جانسے سڑکیں زیر آب آئیں یہاں پر ابھی تک پانی کھڑا ہے لیکن انتظامیاں کی جو مشینری ہے وہ ہمیں کہیں بھی پانی نکالتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہی تاہم بارش کی جو پیش گوئی ہے وہ میکمائم آسمیات کی جانب سے بہت پہلے کی جا چکی تھی اور کہا ہی جارہا تھا کہ حکام کی جانب سے کہ تیاری مکمل ہے باقیرہ طور پر سنکشنز پائپ لگائے جائیں گے موٹرز لگائی جائیں گی جو کوئی پانی کو کھیچیں گی لیکن کوئی سنکشنز پائپ کی کوئی مشینری جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور شہری جو ہے وہ بڑی عزیت میں مبتلا ہے شہری سڑک سے گزر نہیں پا رہے بڑی مشکل ہوسن کو جو ہے وہ اس پانی سے گزرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر مشینری کی بات کی جائے تو ابھی تک کہیں مشینری جو ہوا میں نظر نہیں آ رہے جی